ویلکم بیک بریک باد سیدھا جھو رائی اچھے آمازی پاتھینی جاہر سبھما یہ ہی تو ہمارا دھرم کہتا ہے گریبوں کی سیوہ کرو وہ ہی کام کر رہے ہیں عام لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں آپ لوگوں میں سے کون کون بے روزگار ہے جب ہاتھ کھڑے کرو سارے ہی بے روزگار ہیں میکنکل انجینئر وہ بتا رہے ہیں انجینئر ہیں پھر بھی بے روزگار ہیں بیٹھو 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 میں نے ایک ٹی وی میں دیکھا ان کا بہت بڑا نیتہ اس سے پترکار نے پوچھا کہ سارے بے روزگار ہی بہت ہے اتنے لوگ بے روزگار ہیں آپ کیا کر رہے ہیں پتہ ہے کیا بولا کہتا ہے یہ لوگ نکم میں ہیں یہ لوگ کابل نہیں ہیں اس لیے بے روزگار ہیں میرے کو اتنا غصہ آیا ایک تو تم روزگار نہیں دے سکتے اور اوپر سے تم ہمارے لوگوں کو نکمہ بولتے ہو ہمارے بچوں کو نکمہ بولتے ہو اتنا ہنکار آ گیا تمہارے اندر اتنا گھمنڈ آ گیا تمہارے اندر ارے نکم میں ہمارے بچے نہیں ہیں نکم میں تمہارے بچے ہیں تمہارے بچے نکم میں ہیں پھر بھی چیئرمن بن جاتے ہیں اندلے بن جاتے ہیں ان کو ٹکتے بلا دیتے ہو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک بن جاتے ہیں ہمارے بچوں کو ایک موقع تو دیکھے دیکھو تمہارے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیں گے میں آپ کو موقع دوں گا میں آپ کے بچوں کو روجگار دوں گا میں یوہوں کو روجگار دوں گا دلی میں میں نے بارہ لاکھ بچوں کو روجگار دلائے ہیں بارہ لاکھ بچوں کو پنجاب میں ابھی بھگونت ماننے سترہ بیس اجار ہو گئی اب تو بیس ہجار سے زیادہ بیس ہجار سے زیادہ چھے مہینے ہوئے اب اس کو بنے ہوئے مکہ منتری بیس ہجار سے زیادہ سرکاری نوکریہ دے دی انہوں نے ہماری نیت صاف ہے ہمیں پتا ہے کہ عام آدمی کا گھر کتنی مشکل سے چلتا ہے بے روجگاری کے اندر کیا تکلیف ہوتی ہے ہم دینا چاہتے ہیں دے اور جب تک روجگار نہیں ملے گا بے روجگاری ہوگی ہر بے روجگار یوہ کو تین ہجار روپے بے روجگاری بھتا دیا جائے گا اور جیسا میں نے بتایا ہم اتنے سارے سکول کھولنے والے ہیں اتنے سارے اسپتال کھولنے والے ہیں اتنے محلہ کلینک بنائیں گے اتنا کام کریں گے